بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل سیونٹ سیس انگلیش پوائنٹ اور میں ہوں محمد شفیق بی ایسی انگلیش کے پیپر کے متعلق آج کی ویڈیو ہے بہت سے کمنٹس آئے ہیں اور انہوں نے بچوں نے پوچھا کہ سارا آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنائے آپ میری ویڈیوز کو اگر لائک کرتے ہیں اور اس پر کمنٹس بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہتری کا باعث بنتے ہیں ان چیزوں سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں جو ویڈیو میں کمی رہ جاتی ہے تو چلیں خیال رکھیں کمنٹس کا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی اس کو شیئر کریا کریں ویڈیوز کو جن بچوں تک نہیں پہنچ پاتی بی ایسی کے بچوں کا پیپر ہے ریسنٹ لی بہت سے بچوں نے میں نے جیسے کہا کہ پوچھا تو میں آپ کو بچوں تین چیزیں ہیں اس میں خاص طور پر نمبر وان تو یہ ہے کہ سیلیبس کے حوالے سے بچے کہہ رہے ہیں جی ہمیں کچھ شورٹ سیلیبس بتایا جائے تو نوٹ کرنا شروع کریں سب سے پہلے چیپٹر نمبر وان نوٹ کریں سیکشن وان میں سے چیپٹر نمبر تھری چیپٹر نمبر فائی چیپٹر نمبر سیون اور چیپٹر نمبر نائن یہ پانچ چیپٹرز ہیں اور اس کے بعد ایک لاس چیپٹر ہے آپ کا ٹی وی ڈکشن والا یہ ٹوٹل چھے چیپٹرز بنتے ہیں جیسا کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو عادت نہیں ہے پڑھنے کی حالات بھی بڑے خراب ہیں بچوں کے یار کوویڈ ڈائنٹین کی وجہ سے تو یہ چھے چیپٹرز تیار کریں ریپیٹ کرتا ہوں پہلا تیسرا پانچوہ ساتوہ نوہ اور آخری چیپٹرز اس میں سے آپ کو آپ کے دو سوال مل جائیں گے جس میں سے چار جوزہ آپ نے کرنا ہے پھر ہم آ جاتے ہیں سیکشن بی کے اوپرے ان کا ایک ایک سوال ہی کیجئے گا کافی ہے پھر سیکشن بی پہ چلتے ہیں سیکشن بی میں ہمارے پاس آ جاتی ہے ریپورٹ کمپریہنشن اور اس کے بعد ایسے آ جاتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹرانسٹیشن تو ان سیکشنز کے اندر سے جو ضروری چیز میں آپ سے شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی کمپریہنشن کا گیس نہیں ہے لاسٹ یئرز کی یا پریویس یئرز کے پیپرز میں سے بھی دیکھا جائے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیراگرافز ہیں ریپورٹس کے ٹاپکس بھی ڈیفرنٹ ہیں ٹرانسٹیشن بھی ڈیفرنٹ ہے اور ایسے بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا اس پہ ہم مزید بات نہیں کریں گے اس پہ چوائس ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی اس چیز کو دے سکتے ہیں ہاں اب اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ یہ تو شارٹ سیلیبس ہو گیا ملٹی پورٹس کچھ بچے کریں اچھی بات ہے اس کے سینٹر میں کچھ پورشن ہے جو اگر خود لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیں اب چلتے ہیں اسی ویڈیو کے بی ایسی انگلیش کے پیپر کی جو دوسری چیز اور موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے جو اس ویڈیو کا اور بی ایسی کے سٹوڈنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ ٹائم منجمنٹ کیسے کرنا ہے دیکھیں ہمارے پاس سیکشن بی اور سیکشن اے دونوں کو ملایا جائے تو ہمارے پاس ٹوٹل آٹھ جز بنتے ہیں چار جز جو ہیں وہ ہمارے اوپر سیکشن ون سے ہیں پروز کے جو ہم نے چپٹرز کے کرنے ہوتے ہیں اور چار جز ہمارے پاس نیچے ہیں جس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ریپورٹ لکھنی ہوتی ہے ایسے لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے ہم نے ٹرانسیشن کرنی ہوتی ہے اچھا یہ جو آٹھ جز ہیں ان کو اگر ہم ٹائم تین گھنٹے کے حساب سے چینج کریں یا ملٹیپلائی کریں یا تقسیم کریں تو بیس منٹ میں اگر فرض کریں ہم ایک سوال کرتے ہیں بیس منٹ میں اگر ہم ایک سوال کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کے پہلے جو چار جز پروز کے ہیں تو وہ آپ سے لے جاتے ہیں اسی منٹس یعنی ایک گھنٹہ بیس منٹ اور اس کے بعد اگر ایک گھنٹہ بیس منٹ نیچے والے سیکشن بیس سے سوال کریں جس میں ریپورٹ ایسے کامپریانچن اور ٹرانسیشن ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بنتے ہیں دو گھنٹے چالیس منٹ پھر بیس منٹ آپ سے بچتے ہیں تو وہ بیس منٹ جو ہیں وہ کم از کم آپ غور کریں تو پیپر کے سٹارٹ ہونے میں اور اس کے بعد اٹینڈنس شیٹ آتی ہے اٹینڈنس لگانے میں اور اس کے بعد آپ کا ٹیمپو بننے میں کہ آپ نے کتنے ٹیمپو میں جا کے اپنے کوئیسنس کو سٹارٹ کرنا شروع کرنا ہے تو دیکھیں مان لیا ہے اس بات کا کو بیس منٹ آپ نکال دیں پیپر شروع ہونے میں ٹینڈنس لگانے میں آنسر شیٹ پریپیئر کرنے میں لائنز ڈروہ کرنے میں لگ جاتا ہے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل آٹھ جز ہیں اور ٹوٹل آٹھ جزوں کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے بیس منٹ کے لحاظ سے اوکے یہ آپ بات آپ نے نہیں بھولنی تو اچھا بیس منٹ کا ٹائم ہے گھڑی ساتھ رکھیں پلان کر کے جائیں اس بات کو اور بلکہ آج کل کی جو روٹین چل رہی ہے جیسے چند دن بعد پیپر ہے تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو کمپریہنشن اٹیمٹ کر رہے ہیں فرص کریں گھر میں پیٹے پریکٹس کر رہے ہیں ایسے لکھ رہے ہیں اس کے بعد ایسے بجھے بیس منٹ آپ کے ویسٹ ہونے ہیں دو گھنٹے چالیس منٹ بنتے ہیں یعنی ایٹی منٹ سیکشن ون کے لیے اور ایٹی منٹ سی نیچے کے لیے تو آپ کوشش کریں جو بیس منٹ ایکسٹر ہے اس میں سے آٹھ دس منٹ آپ کو آپ کے ایسے لکھنے کے ٹوانٹی منٹ میں ایڈ کر دیئے جائیں جس میں آپ کو پچیس جو چھبیس تائیس منٹ مل جائیں ایسے لکھنے کے لیے کیونکہ وہ بڑا سوال ہوتا ہے اچھا بیس منٹ کی پریکٹس کریں جو بھی سوال آپ ان آٹھ جزوں میں سے اٹیمٹ کر رہے ہیں گھر میں پریکٹس کر رہے ہیں لکھنے کی اس کو کوشش کریں وہ کتنے منٹ سے بچیں گے بیس منٹ جس میں سے تھوڑے منٹ ویسٹ ہو جائیں گے آپ کا ٹیمپو بننے میں اٹیننس لگانے میں وغیرہ وغیرہ اور اور اس کے بعد آپ اپنی آنسر شیٹ کو سیٹ کرنے میں تو لہٰذا بیس منٹ میں کوشش کریں آپ کا ہر سوال ختم ہو اور یہ پریکٹس آج کے دن میں بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ہے آج کل کے دنوں میں آپ صرف یہی پریکٹس کریں لکھنے کی تیاری سب بچوں نے کی ہوتی ہے فیل ہونے کا کسی کو دل نہیں کرتا یہ بات تو سچ ہے لیکن کوویٹ کے ویسے ڈسرمنس تو رہی ہے تو یہ ہے ایک ویڈیو کے دو پورشنز پہلے میں شارٹ سیلیبس کی سٹوری اور دوسرے میں ٹائم منجمنٹ کی سٹوری یہ بہت ضروری ہے ٹائم منجمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سنجیدہ معلومات بھی دیتا جاؤں کہ ہنڈر پرسنٹ تقریباً جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ بچے جو ہے انتحال آپ میں یہ شکوا کرتے ہیں کہ ان کا یہ جد رہ گیا ان کا یہ سوال رہ گیا ان کا یہ پارٹ رہ گیا تو ڈیفینلٹی بچوں سے بہت سے جد چھوٹ جاتے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ سو میں سے بچوں کے فیل ہونے کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم منجمنٹ تو کرتے نہیں ہیں تو اس لیے یہ میں نے آپ کو اپنی لائف کی بڑی بہترین ٹپ شیئر کی ہے کہ آج کل کی پریکٹس میں جو آپ کر رہے ہیں انگلیش اس میں بیس منٹ ٹارگٹ کرے اس میں ختم کریں اور جو تھرٹی پرسنٹ بچے پاس ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ بات don't forget it جو تھرٹی پرسنٹ پاس ہوتے ہیں اس میں سے بھی پوزیشن لینے والے یا اچھے نمبر لینے والے سبجیکٹ میں چند بچے ہوتے ہیں وہ دس پرسنٹ ہوتے ہیں تو باقی سیونٹی میں دس پرسنٹ اچھے والے بچے ہوگے تو پھر دس پرسنٹ کون سے ہوئے دیکھیں دس پرسنٹ وہ بچے ہوتے ہیں جو دکھا دکھا لگا کے پاس ہوتے ہیں